نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں ہریانہ نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ شرشتی مہتا پنجابی سنگر صدو موسیوالا کی ہتیا کی معاملے میں ہر روز نئے خلاصے ہو رہے ہیں اب دلی پولیس کی طرف سے ایک ویڈیو جاری کیا گیا ہے جو موسیوالا کی ہتیا کی بات کا ہے اس ویڈیو میں قاتل جشت مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دلی پولیس کو شارپ شوٹر انکت سیسا کے موبائل سے یہ ویڈیو ملا ہے جس میں انکت کے علاوہ پریوت فوجی، دیپک مونڈی، کپل پنڈت اور سچن بھیوانی آدھونیک ہتیاروں کے ساتھ چلتی کار میں جھومتے نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں پانچ روپی پندرہ سے زیادہ پسٹل لہراتیں دخائی دے رہے ہیں یہ رپورٹ دیکھئے اور پھر آج اسی پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ خاص مہمان بھی جڑیں گے جاننے کی کوشش کریں گے کہ موسیوالا کی قاتل جس طرح سے جشن منا رہے ہیں کیا قانون کا کوئی خوف ان کے اندر نہیں بچا ہے رپورٹ دیکھئے ہاتھوں میں دو دو ہتیار اور شہرے پر کھمنڈ والی موسکان لیے یہ لوگ آخر کون ہیں ہم بتاتے ہیں دراصل یہ وہ ہتیارے ہیں جنہوں نے پنجابی سنگر شدھو موسیوالا کی جان لی تھی اور بعد میں یہ وہ زل جشن مناتے دکھے موسیوالا کی گنے گاروں کا یہ ویڈیو پولیس نے جاری کیا ہے اس نئے ویڈیو میں پنجابی سنگر شدھو موسیوالا کو مارنے کے بعد ان کے حملہ وروں کو جشن مناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ہتیا کانڈ میں شامل سب سے کم عمر کے شوٹر انکر سرسا کا فون سکین کیے جانے کے بعد یہ ویڈیو سامنے آیا اس میں پانچ گینگسٹرز کو ایک کار میں دیکھا جا سکتا ہے سب ہی مشکرہ رہے ہیں اور کیمرے کے سامنے اپنی بندوق لہرہ رہے ہیں ہر ایک گینگسٹرز کے ہاتھ میں دو دو بندوقیں ہیں اس ویڈیو میں جو کار میں آگے والی سیٹ پر نیلی ٹی شرٹ میں بیٹھا ہے وہ شوٹر پریے ورس فوجی ہے جبکہ پیچھے والی سیٹ پر جو چیک کی شرٹ پہن کر بیش میں بیٹھا ہے وہ امکت سیرسا ہے پولیس کے مطابق انہی دھونوں نے موسے والا کو نشدیک سے ایک کولیا ماری تھی امکت کے بغل میں سچن چودری بیٹھا ہے جو اس کا ساتھ ہی ہے یہ ویڈیو سیدھو موسے والا کی ہتیا کے باد کا ہے جس میں بدماش موسے والا کی ہتیا پر جشن مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پتہ دے کہ 29 مئی کو پنجابی سنگل سیدھو موسے والا کی پنجاب کے مانسہ میں تابر تھو ارگولیاں برسا کر ستیا کر دی گئی تھی اس ستیا کا ماسٹر مائنڈ رورنس گشنوئی اور گولڈی برار خوبتھایا جا رہا ہے سرسہ سیم اس تیواری حریانہ نیوز اور دیکھئے اسی پر زیادہ چرچہ کرنے کے لیے میرے ساتھ خاص مہمان جڑ گئے ہیں مہارا سنگھ پور پولیس ادھکاری ہیں جڑ گئے ہیں میرے ساتھ بہت سواغت ہے سر آپ کا ساتھ ہی ساتھ میرے سہیوگی روی کالی رمن چنڈگر سے میرے ساتھ جڑ گئے ہیں سب سے پہلے روی کالی رمن میں آپ کا روک کرنا چاہوں گی یہ جو ویڈیو سامنے آیا ہے حیران کر دینے والا یہ ویڈیو ہے روی کالی رمن پہلے ہتیا کی جاتی ہے اور ہتیا کی پاس جس طرح سے یہ یوہ یہ لڑکے جشن منا رہے ہیں دکھائی دے رہے ہیں کہ ان کو بلکل بھی کوئی افسوس نہیں ہے جو کام انہوں نے کیا ہے بلکل ششنی دیکھیں جس طرح سے یہ ویڈیو وائرل ہوا ہے اور جس طرح سے دلی پولیس نے اس ویڈیو کو دلی اس حساب سے باندماس گاڑی میں پیک پاک گھنگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو ان کے مند میں ذرا سا بھی ڈر نہیں ہے کانون زیوستہ کا ڈر نہیں ہے لوگوں کو ڈر نہیں ہے اپنی عزت کا ڈر نہیں ہے کسی پرکار کا ان کو ڈر نہیں ہے کیونکہ لگاتار بھی اس پرکار پہ پسٹل نہراتے ہوئے جا رہے ہیں تیز آواز میں گانے سن رہے ہیں جشن منا رہے ہیں سدھو موسیو والا کی ہفتہ کے بعد تو ایسے میں کہیں نہ کہیں اس پرکار پہ پورے پردیشوں کی الارٹ پلیس جو الارٹ مورپیر اس کے بہت دو بھی اس پرکار کی تصویر آنا تو کہیں نہ کہیں شرمشار کرنے والا ہے اور ایسے میں کہیں نہ کہیں اس طرح کے جو لوگ ہیں ان پر لگام لگانا بہت ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے لگاتار سدھو موسیو والا کے افتہ کے بعد ترمت کئی پردیشوں کی جو پلیس ہے وہ ایپیو ہو گئی تھی لگاتار چھاپے ماری جاری تھی اس کے باوجود کلے عام گاڑی میں گھومنا اور اس طرح سے پسٹل لے رہا نہ کہیں نہ کہیں یہ بے خوفی کی جو تصویریں ہیں یہ ان کے مند میں کسی پرکار کا کانون کا کوئی ڈر نہیں ہے کسی چیز کا ان کے مند میں کوئی ڈر نہیں ہے اور یہ کھلے عام اس پرکار کی بارداتوں کو انزام دے کے بالکل آرام سے جیشن مناتے ہوئے نکلتے ہیں ٹھیک ہے رویق علی نومن بنے رہیے یہاں پر مہراد سنگھ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پورو پولس عدھکاری ہیں مہراد سنگھ آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ انڈیا میں تو ہتھیار رکھنا گیر کانونی ہے اور ان لڑکوں کے پاس ان یواؤں کے پاس تو پورا زخیرہ دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو میں ہتھیاروں کا بہت دکھت ہے چنٹا کا وشہ ہے ابھی دیکھئے پنجاب میں یہ جکیرہ ڈالا گیا تھا آپ کو دھان ہو آپ کی چینل بھی چلا تھا اور پھر پنجاب پولیش کی لیڈ پہ کرنال میں ہریانہ پولیش نے پکڑا تھا جکیرہ جو ہتھیار اس میں استعمال ہوئے وہ ہتھیار تھے جو ہندوستان میں نہیں تھے یہ بہت چنٹا کی بات ہے ہم ہر جگہ پنجاب پولیش کو کسوروار ٹھہراتے رہے ایک طرح سے جمعوار ٹھہراتے رہے موسے والا کی اس میں جو قتل ہوا اور جمعوار بھی ان کی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہم جیسے پنجاب پولیش کو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے فوری طور پر نہیں پکڑا اس کے بعد سب سے زیادہ چنٹا کی بات دلی اور ہریانہ پولیش کے لیے ہے دلی میں جو بسمی بیٹھا ہے اس میں جو یہ سڑی انتر رچا ہریانہ کے جو بچے جو کرنل جو پکڑے جا رہے ہیں اس میں نئے لڑکے جس میں ایک پوجی کا نام بھی آپ لے رہے ہو اور جس میں سرسا کے کوئی فتح آباد کے سوانیپت کے کئی جگہ کے جو بھیوانی کے جو آپ نام لے رہے ہو وہ سب جگہ کے لوگ شامل تھے اس میں جیسا بتایا جا رہا ہے ہریانہ پولیش کیا کرتی رہی اس کی ناک کے نیچے دلی کی پولیش کی ناک کے نیچے سڑے در رچے جا رہے تھے ہریانہ کی پولیش کی ناک کے نیچے جو یہ کرنل جہاں یہ کانسپائر کر رہے تھے اور اس گھٹنا کو انجام جانے کے لیے پیار ہو رہے تھے تو یہ کہیں کہیں ساری پولیشوں کے لیے چنتا کا وشہ ہے اور آپ کے چینل پر کئی بار یہ بات آئی ہے کہ جو کوپریشنل کارڈینیشن کو پولیش آپس میں ختم کر رہی ہے سٹیٹ کے نام پہ دسٹک کے نام پہ تھانے کے نام پہ یہ سب سے زیادہ چنتا کا وشہ ہے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا ایک آدمی خلاف پنجاب میں مقدمہ درد تھا اور وہ اسے پکڑ کے لے کے گئی ڈلی پولیش نے پنجاب کے ڈی جی سے بات نہیں کہہ رہنا کے ڈی جی سے بات کی اس کو کرمینل کو جو میں کرمینل نے کہہ رہا ہوں اسے کہ اس کے خلاف مقدمہ تھا اس کو چھڑوا لیا گیا کوپریشن کی وجہ ہے کوڈینیشن کی وجہ ہے اپنی اپنی ڈفنی منائی جارہی ہے پولیشن کی جو اس کا ہو رہا ہے پولیشن کا یہ سب سے زیادہ چنتا کی وشہ ہے یہ جو ہتیار آئے یہ باہر کے ہتیار ہیں اور ان کو جب انہوں نے موسے والا کا ملڈر کر دیا اس کے بعد پنجاب سے وہ بھاگ آئے اور اس کے بعد وہ ویڈیو ڈال رہے ہیں بنا رہے ہیں تو جب ویڈیو بنا رہے ہیں تو وہ ڈالنے کی لئے بنا رہے ہوں گے نا اور پھر وہ ویڈیو لیک بھی ہوئے ہیں اب پولیشنیں ڈالے بھی ہیں تو یہ دیکھئے کہ وہ ہو کیا رہا ہے یہ پولیشن کے لئے بہت چنتا کی وشہ ہے اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوڈینیشن اور کوپریشن اگر پولیشن نہیں آپس میں رکھے گی تو بہت جو انجام ہے وہ پبلک کو بھگتنا پڑے گا ہمارا کانچی چوصل جو تانہ بنا یہ پولیشن کو سوچنا پڑے گا اپنے نمبر بنانے کی بجائے اپنی کریٹی بلیٹی بڑھانے کی بجائے اپنے کریٹ لینے کی بجائے کوپریشن سے کام اگر وہ نہیں کریں گے کوڈینیشن سے کام نہیں کریں گے تو اس کا عام جنتا کو کامیازہ بھگتنا پڑے گا ٹھیک ہے سر یہاں پر سونی پت جہاں سے انکت سیرسہ جہاں کا رہنے والا ہے میرے سہیوگی رام سنگھ مار جھو گئے ہیں رام سنگھ مار اب سوال ہریانہ پولیس پر بھی کھڑے ہو رہے ہیں کہا جا رہے پنجاب مرڈر بھلے ہی پنجاب میں ہوا ہو لیکن جو آروپی مل رہے ہیں وہ تو ہریانہ کی ہیں خاص طور پر اگر انکت سیرسہ کی بات کی جائے تو بلکل دیکھیں سپیشل سہل نے اینڈی آر کی ٹیم دوارہ انکت سیرسہ سمیجھ بیوانی کا ایک یوگ روح برام بیوہ سچین میں گرفتار کیا ہے موس وانٹیڑ سے دونوں جی اور دونوں ہی یہ شدو مستیوہ کی ہاتھیا میں مکہ سوٹر رہے ہیں اور جس پرکار سے انکت سیرسہ کا نام سب سے میتا پونے اس لیے بھی ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے گولی ماری دی اور یہ سوٹر کے طور پر جو ہے لورنس ویسنوی گولڈی برار گینک جو ہے یہ کنیکٹ رہا ہے وہ تیسی عمر میں افراد کی دنیا میں یہ اتر گیا اور جس پر دار سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایریانہ پولیس کی کاریے سہلی پر دیکھیں کوئی افرادی جو ہے جب ایریا میں رہے گے ایریا سے باہر زیادہ افراد کی دنیا میں قدم ہستا ہے تو اس میں پردیش کی سرکار یا پردیش کی جو پولیس ہیں وہ اس میں کوئی ایسا اس میں کوئی یوکار نہیں کہہ سکتے اور اس میں ان کی بھومی کا پر بھی سوال نہیں کھڑے گیا لہذا کیونکہ پردیش کی سرکار پردیش کے ساتھ لگاتر کام کرتا یہ ہے لیکن جس پرکار سے افراد کی دنیا میں 19 سال کا یہ انکیس جس پرکار سے نے قدم رکھا اور پریوار کے کافی مہینوں سے پریوار میں یہ نہیں گیا سارا سانکیس کے مر رہی ہے اور سرور سے اس نے ایک موبائل چوری کی گھٹنا سے انجام دے کری شروعات ہوئی دی بوہ کے گھر یہ گیا ہوا تھا تو چوری کی شروعات مہین سے ہوئی اور یہ پریوار میں صحیح چھوٹا ہے علیکی سے چیار بہنے ایک بھاہی ہے اس کا لیکن مادہ پیتا کی اگر بات کرے اس پیٹی میں اچھی نہیں ہے پاری بار اس پیٹی بہت بری پریوار سے سمبند رہے ہیں اور اس کو پڑھانے کا پریان جو ہے پریوار نے اس کے بعد جو اپراد کی دنیا میں اس نے قدم رکھا اور ایک کے بعد ایک جو ہے گینگ میں یہ سامل ہوتا چلا گیا اس کے بعد گھر والوں کو بھی یہ پتہ نہیں لگا کہ اتنی چھوٹی چیو مر میں ایک پردار سے ایک چھوٹی چیواردار کے بعد جو ہے اپراد کی دنیا میں بدل ہو گیا پریوار کی طرف سے ہمیشہ یہی رہا کہ ان کا ایک رسطہ کی جیسے ہمیں بچے پڑھائیں پڑھ کر یا اپنے کاریاں میں چیٹ ہو گئے وہ بھی آگے جائے لیکن کئی نہ کئی یہ سپاٹور سے گلپ جسہ میں چلا گیا جس کی وجہ سے آج پریوار جو ہے آہت جرور ہے دکھی ہے اور پریوار میں جب پتہ اپنے بیٹے کے سامنے اپنے بیٹے کو جب جیل جاتا ہوا دیکھتا ہے تو لہذا وہ درد ہے وہ پتہ ہی سمجھ سکتا ہے خاص طور پر آہت جو ہے انگریز کو ملال سائد نا بھی ہو لیکن اس پتہ کو ملال بہت ہے کہ اس کا بیٹا آج جیل کی سلاکوں کے پیچھے ہے گہت دری پریوار ہے اور گریب پریوار کی ویتہ جو ہے ہم نے سنتی تو واقعی مطلب یہ اپرادی دنیا کا ایک بڑا نام جو ہے آجنگیر بن چکا ہے لیکن یہ جو اپراد کی دنیا میں نام ہے وہ واقعی چکانے والے آجنے ہیں وہ سامنے آرہے اور درشکوں کو ایک بار پھر بتا دے انکت کے علاوہ جو اور لوگ اس گاڑی میں دکھ رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں ہتھیار ہے پریوارت فوجی کی بات ہو دیپک مونڈی کپل پنڈیتیا سچن بھیوانی ان کے بارے میں اور کیا کیا جرانکاری مل پائی ہے ساتھی روی یہ بھی بتائیے کی ان میں سے ابھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو پولیس کی گرفت سے باہر ہیں روی کالی رمن آپ کو آواز مل پا رہی ہے شاید روی کالی رمن ہمارے ساتھ نہیں جڑے ہوئے رام سنگھ مہار سیم سوال میرا آپ سے ہے ہسکر رام سنگھ مہار آپ کو آواز آ پا رہی ہے تو دونوں سہیوگی سے سمپرک ٹوٹ گیا ہے دوبارہ سمپرک سادنے کی ہم کوشش کریں گے مہارات سنگھ جی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہریانہ کے ہیں یہ آروپی ہریانہ پولیس پر سوال اٹھنے چاہیے صحیح ہے ضرور سوال کرنے چاہیے ہریانہ پولیس سے لیکن جب پنجاب میں انہوں نے اینٹری کی خون تو پنجاب کے اندر ہوا کیا تب پنجاب پولیس پر سوال نہیں اٹھنے چاہیے کہ اتنے بھاری ماترہ میں ہتھیار لے کر ہتھیاروں کا ایک زخیرہ لے کر کچھ ہوا اندر غساتے ہیں راجے میں اور اتنی بڑی واردات کو انجام دے جاتے ہیں لیکن اس دن تک پولیس کو کچھ پتا نہیں چلتا پولیس کی ہاتھ کچھ بھی نہیں لگتا آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں نے پنجاب پولیس کو کلین چٹ نہیں دی پنجاب پولیس کو کلین چٹ میں نے نہیں دی میں تو اس بات کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں یہ کرمینل پنپ رہے ہیں ہریانہ کی پولیس کو جو ہمارے ساتھ ہی کلین چٹ دے رہے تھے کہ ان کو کسوروار یا جمعوار نہیں ٹھہرائے جا سکتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ یہ پنپ رہے تھے ایک دن میں تو ایسا تھا نا کہ ٹیلی فون آ رہا چل دیئے وہ ان کی جو گتی ویڈیاں تھی وہ کئی دن سے چل رہی ہوں گی ان وہ آپس میں کانسپائر کر رہے ہوں گے میں یہ میرا سیسے وہ یہ ہے کہ ہریانہ پولیس کو ہم کلین چٹ کس بات پہ دے رہے ہیں کلین چٹ ہم کس لیے دے رہے ہیں ان کو ان کے یہاں پہ یہ جو کانسپیریشی ہے یہ ان کے لوگ رچ رہے تھے اور الگ الگ دشٹک کے لوگ تھے جس میں سرسا بھیوانی ہیں سوانی پتہ ایک آدھ اور بھی کوئی آئے گا اس کے پتہ آباد کے لوگ بھی تھے اس میں تو یہ جس بات کو ہم یہ کہیں کہ ہریانہ پولیس کا کوئی جمعواری نہیں ہے ان کی سب سے بڑی جمعواری تو ان کے وہ ریجیڈینٹ ہیں وہاں کے ریجیڈینٹ وہ کہاں کے ہیں زیادہ تر جو کرمنل ہیں یہ تو اگر یہ موسے والا وہاں سے چل کے ہریانے میں کہیں آ کر یہاں مارتے تو کیا کہتے آپ وہ کتری دور ہے وہاں سے بورڈر سے جو مانسہ سے چل کے ہے اگر وہ ہریانے میں انٹر کر کر یہاں ہوتا تو کیا ہوتا تو یہ کہنا کہ ہم کسی پولیس کو کلیرنٹ دیں سر سوال تو تب بھی کھڑے ہوتے ہریانہ پولیس پر بھی کھڑے ہوتے اور جہاں سے آئے ہیں اس پولیس پر بھی ضرور کھڑے تب بھی میں نے کہا کہ ہریانہ پولیس پر اگر آپ کیا رہے ہیں سوال اٹھنے چاہیے تو غلط نہیں کیا رہے ہیں پنجاب پولیس کو تو میں نے کلیرنٹ دی نہیں پنجاب پولیس نے تو ایک قصور اور کیا تھا کہ جب اس کی کیٹیگری ڈاؤن کی اس سے جب انہوں نے جو سیکیورٹی واپس لی تو جیسا دلی پولیس نے گاندھی پریوار کے لیے کیا تھا کہ اسے پولیسائز کی تیوی پہ اور اخباروں میں اسی طرح کا کام پنجاب پولیس نے کیا اسے پولیسائز کیا اور جیسے پولیسائز کیا اس سے آگرے دن اس کا یہ حادثہ ہو گیا قتل جو ہو گیا دلی میں یہ شکر رہا کہ کچھ ایسا ہوا نہیں تو جو پولیس ہے اسے جو سیکیورٹی رکھنی چاہیے تھے چاہے وہ دلی پولیس کی گاندھی فیملی کے پرتی تھی یا یہاں پہ بوسے والا کے جو لسٹ جو نکلی اس کے پرتی پنجاب پولیس کی تھی اس میں قصور وار دونوں ہی ہیں سر میں آپ سے کور چیز جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ نے اپنی باتوں میں کہا کہ یہ جو ہتھیار تھے یہ باہر کے ہیں اس پر آپ تھوڑا اگر ڈیٹیل دے پائیں تو دیکھیں جب شروع میں آپ کے چینل پر یہ چلا تھا تو رسیان ویپن تھا جسے یہ ہوا ہے اور وہ ہری انگلتان میں ابھی تک بہت زیادہ نہیں آیا تھا تو جب وہ بہار کا ویپن ہے اور پھر اس سے پہلے ہی ہم مہینے پہلے آپ کے چینل پر ہی یہ بات دیکھ چکے تھے کہ جو ہتھیار کا جکیرہ پنجاب بورڈر پر ڈرون سے ڈالا گیا تھا وہ کرنال میں پکڑا گیا یہ آپ کے چینل پر ہی بات آئی تھی تو اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ پنجاب کے بورڈر پر ڈرون سے باہر سے ہتھیار ڈالے جاتے ہیں وہاں سے ان کو لیا جاتا ہے اور پھر جیسا بتایا گیا ہے کہ پنجاب پلس کی لیڈ پر ہریانہ پلس نے کرنال پر ان کو دبوشہ اور ان سے برامتی کی تو ہتھیار اگر یہ باہر سے آئے ہیں ابھی ایک چی اور آپ کی باتوں میں سے میں ایک بات نکال لوں جو تین سو ساٹھ کیجی آر ڈی ایکس کا استعمال ہوا تھا ہمارے جوانوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا تھا ان کا آج تک یہ پتہ نہیں لگ پایا ہمیں کہ وہ کہاں سے آیا تھا کون تھے اس کے پیچھے اب ان ہتھیاروں کے بارے میں یہ پتہ نہیں لگ پایا ابھی تک کہ ان کو یہاں پہ ڈالنے والے کون تھے پنجاب کے بورڈر کے اندر ڈالا گیا جہاں ہماری پنجاب پولیس بھی ہے اور اب تو کھر یہ سب سے زیادہ ذمہ واری ہوگی ہے لیکن پنجاب پولیس کو بھی اس بات سے مطلب کنی چڑھ تو نہیں دی جا سکتے انہوں کا ایریا تو ہے تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک پولیس میں ہے سٹیٹ کی پولیس میں ہے اس کا جو راجعیتی کرن ختم نہیں ہوگا اور آپ اس کی کوڈنیسر اور کوپریسن شروع نہیں ہوگا جس کو انہوں نے ختم کیا ہے وہ جب تک دوبارہ سے اگر اسے شروع نہیں کریں گے تو یہ عام آدمی کے لیے ہندوستان کے عام آدمی بہت خطرے کی گھنٹی ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے اس معاملے کی پرتے کھول رہی ہیں سوال اپنے آپ میں کئی بڑھتے جا رہے ہیں روی کالی روان سے میں جاننا چاہوں گی روی کالی روان آپ بتائیے کیونکہ شروٹر انکت کے موبائل سے ہم نے دیکھا کہ یہ ایک ویڈیو ملا ہے اور اس ویڈیو کی آدھار پر ہی ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنے انعے آروپی بھی اس ویڈیو میں اس گاڑی میں سوار ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کتنے کتنے ہتھیار یہاں پر ہیں روی یہ بتائیے کی ابھی اور کتنے وہ آروپی ہیں جو پولس کی گرفت سے باہر ہیں اگر آروپیوں کی بات کی جائے تو اس ویڈیو میں دکھنے والا ابھی ایک دیپک جو ہے وہ فرار بتایا جا رہا ہے کہنا کہ باقی جو آروپی ہیں جو ویڈیو ہے جو میں پسٹل لے رہا تھے تمام جو لوگ دکھ رہے ہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان میں سے دیپک کو ابھی فرار بتایا جا رہا ہے باقی آروپیوں کو ہے گرفتار کر لیا جا لیکن اس ویڈیو میں صرف یہاں تک ہی سیمت نہیں ہے کہ ہم پنجاب پولیس کو بلیم نہ کریں یا ہریانا پولیس کو بلیم نہ کریں یہ نیشنل سیکیورٹی سے بھی معاملہ جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ جس تکار سے ہی ویڈیشی ہاتھیار بھارت میں آتے ہیں بلکل بڑا ذکیرہ جو آگر بھارت میں آئے اور تمام جو چیزیں ایک بڑی گھتنا کو انجام دینے کے مقصد سے اس تکار کی چیزیں آگر آنے لگی تو کہیں نہ تہیں نیشنل سیکیورٹی کا ہش بھی یہ بنتا ہوا جا رہا ہے اور ایسے میں تمام وہ پردیسوں کی پولیس جس میں بورڈر پاس مکتا ہے ایسے ہم پردیسوں کو خاص کر جو ہے جانتا دار بھی برکنے کی ضرورت ہے اس تکار سے جی جی رب اس تکار سے گاڑی میں بے کوف گم رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے ارادے جو ہے وہ بلکل صاف نظر آرہے ہیں ان کو کسی چیز کا ڈرمی ہے گاڑیوں سے بری ہتھیاروں سے بری گاڑی جو ہے وہ سڑکوں پہ گمارے ہیں آتیار لے رہا رہے ہیں تیز آواز میں گانے چلا رہے ہیں نازتے ہوئے جا رہے ہیں تو ایسے میں کہیں نہ کہیں تمام جو پردیس کی پولیس ہے نیشنل جو ایجنسیز ہیں ان کو بھی سترک رہنے کی آواز شکتا ہے اور تبھی تبھی روی میں نے کہا کہ جیسے جیسے پڑھتے کھل رہی ہیں اس ماملے پر سوال اور بڑھتے جا رہے ہیں پہلے جہاں پنجاب اور ہریانہ تک کی بات ہو رہی تھی اب وہ نیشنل سیکیورٹی تک کی ماملہ پہنچ گیا ہے مہارات جی میں آپ سے فائنل کومنٹ یہاں پر لینا چاہوں گی اور فائنل کومنٹ میں یہ بھی چاہوں گی کہ آپ اس پر بھی تھوڑی اپنی بات رکھئے کہ جب ایسے ماملے سامنے آتی ہیں جب یوہ پیڑھی اس طرح سے کوئی واردات کو انجام دینے کے بعد ہاتھوں میں ہتھیار لہراتی ہے گانے بجاتی ہے خوش ہوتی ہے اس کا ویڈیو بھی بناتی ہے تو انہی جو یوہ ہیں جو اسے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان پر کتنا اثر پڑے گا بہت زیادہ بہت زیادہ دیکھیں میں یوہ کی جب آپ بات کر رہے ہو تو یوہ دماغ سے کم کام لیتا ہے دل سے زیادہ لیتا ہے اور یوہ یہ سوچتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں اسے جب جہاں طاقت کا استعمال کرنا ہو وہ کسی بھی قسم کی طاقت ہے تو یوہ کی وہ ایک پہچان ہے کہ اس کی طاقت استعمال کرنا وہ اپنا بہت بڑا دھرم سمجھتا ہے جو دھرم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یوہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور وہ جیسے یہ اگرواد کی طرف جا رہا ہے یہ یہ کرائم کی طرف جا رہا ہے تو یوہ کو روکنے کے لیے جب تک ہم سکت ہاتھ سے اسے دیل نہیں کریں گے تو یوہوں پہ اس کا غلط اثر ہی ہوگا شانتی کا اثر یوہوں پہ نہیں ہوتا ہے جو قرآن کی کاری جسے کہیں وہ اثر جیادہ ہوتا ہے وہ جو غلط کام کرتے ہیں اب آپ دیکھئے بڑا آدمی کم گالی دیتا ہے نیا بچہ جیادہ گالی دیتا ہے نیا بچہ ہاتھ کا استعمال زیادہ کرتا ہے تھپڑا تھپڑا کی بات زیادہ کرتا ہے وہ ایکسن میں وصفات رکھتا ہے اس کے ایکسن کو چینلائز کرنے کے لیے جروری ہے کہ وہ بھڑکی ہوئی چیزیں اس کو کم سے کم ملے تو جب تک اس کو ہم اس طرح سے نہیں دیکھیں گے کہ ان کو ہم سکت سجادے ہیں ان کے خلاف بھڑکی ہوئی چیزیں کم ملے آپ نے اس کا بھی ذکر کیا سر یہاں پر میں ایک اور چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کیا آپ کو نہیں لگتا آج کل گانے جس طرح کی بنایا جاری ہیں خاص طور پنجابی سانگز کی اگر بات کریں اس میں اس چیز کو بہت بڑاوہ دیا جاتا ہے گنج کی بات ہوتی ہے ہتیاں کی بات ہوتی ہے میں ایک بات بتاتا ہوں جب آپ نے گانے کی بات کی مجھے آپ یہ بتائی کہ آج شوصل میڈیا پر آپ دیس کے ارودل شوصل میڈیا پر جو چل رہا ہے وہ آپ اس میں بھڑکا ہوئی ہی تو چل رہا ہے یہ جو بھڑکا ہوئی باتیں ہیں یہ اب ایک چیز اور دیکھئی آپ وہ یہاں پر میں انسل کرنے کی بات نہیں لیکن اب بات آگی تو میں کر رہا ہوں جو اگلی ویر کی بات کی جاری ہے کہ یہ اگلی ویر دھرم بچائیں گے وہاں سے آنے کے بعد یہ بھڑکا ہوئی باتیں نہیں ہیں کیا نہیں سر اگلی ویر تک جانا تو شاید میں میں نے کہا جیانا تو اس کی ریفرنس کی نہیں میں کس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات میں نے صرف اس لیے کی اور شوصل میڈیا پر شوصل میڈیا پر جسر کی باتیں ہو رہی ہیں وہ گانے پر جو بات ہوئی شوصل میڈیا پر چل رہے ہیں وہ پسٹو لہرانے کے شوصل میڈیا پر جو کچھ چل رہا ہے وہ بڑکا ہوئی ہی تو چل رہا ہے اور یہی بچا ہے بلکل بلکل چلی سر بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے کیونکہ اب سمیں بھی زیادہ نہیں بچا ہے اس لیے بہت دھنیواد آپ کا یہی پر کرنا چاہوں گی روی کالدی نوان آپ کا بھی بہت شکریہ خبر پر جننے کے لیے اور تمام جانکاری دینے کے لیے دیکھیں موسے والا کے قاتل جو جشن مناتے ہوئے اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں انہیں یوان کو بھی بھڑکانے کا یہ ایک طریقہ یا ایک کام کیا جا رہے ہیں لیکن جو ایک ابھی آروپی فرار ہے دیکھنے والی بات ہوگی کہ پولیس اس تک کتنی جلدی پہنچ پاتی ہے اور یہ ویڈیو صاف بتا رہے ہیں کہ ان ہتھیاروں کے اندر ان یوان کی اندر قانون کا پولیس کا کسی بھی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے فلا لیسے کے ساتھ